اور اس میں جو ایک اور جو واقعہ ہے وہ بھی آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ پھر جب وزیراعظم بن گے شباز شریف صاحب وٹ آف کانفیڈنس مل گیا ہو گیا سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد پھر باجوا صاحب نے شباز شریف صاحب کو پریشرائز کرنا شروع کیا گردن جو ہے وہ پکڑ لی کہ اب اسمبلی توڑو اور الیکشن کا اعلان کرو ٹھیک ہے جی تو اس میں اتحادی جو ہیں وہ راضی نہیں ہو رہتی اچیس مئی سے پہلے ہو تو گیا تھا یہ والا کہ شباز شریف صاحب جی وہی آپ کو بتایا تھا لیکن وہ پھر ہوا کیا اب یہ بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں نا بات نکلیا ہے تو پھر دور تک بچا جاتے ہیں نا وہ تو تقریر بھی تیار ہو گئی تھی میاں شباز شریف کیا تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس میں زرداری صاحب اور فضل الرمان اور باقی اتحادی آن بورڈ نہیں تھے مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ وہ آخر کار مان گئی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم الیکشن کروا دیتے ہیں جب عمران خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ یہ ایک دو دن میں فیصلہ ہونے والا ہے تو انہوں نے پچیس مئی کے لانگ مارچ کا اعلان کر دی ڈٹ گئے وہ ڈٹ نہیں گئے پچیس سے انتیس تا کرنا تھا پچیس کو کر دی انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے اسمبلی تو توڑنی ہے تو کریڈٹ میں کیوں نہ لوں کہ میرے لانگ مارچ سے اور میرے احتجاج سے اسمبلی ٹوٹی ہے تو اس پر پھر جب انہوں نے اعلان کر دیا تو پھر نون لے کی قیادت کو احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا کہ ایک طرف ہم نے ایگری کر لیا کہ ہم اسمبلی توڑتے ہیں دوسری طرف عمران خان سے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کروا دیا ہے تو یہ تو ہمارا تو جو ہے نا کھوتا کھو میں گر گیا